ایک تفہہ ایک مولانا کی بات سن رہا تھا بڑی پیاری بات انہوں نے کی انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی حساب لگایا اپنی زندگی کا اپنی کمائی کا کہ میں اپنی کمائی کا کتنے فیصد جو ہے وہ اپنے اوپر استعمال کرتا ہوں تو وہ جب میں نے کیلکولیٹ کیا تو وہ جس 3% تھا یعنی 3 فیصد جو میں کماتا ہوں وہ میں اپنی ذات پر خرچ کرتا ہوں باقی 97% جو ہے وہ اپنے اہل و ایال پر خرچ کر دیتا ہوں دوستوں پر خرچ کر دیتا ہوں تو 3% انسان اپنے اوپر خرچ کرتا ہے 97% جو ہے وہ دوسروں پر خرچ کرتا ہے اب یہ مال سمجھ لیں یا اپنی ایفرٹس سمجھ لیں ایفرٹس کے حساب صرف یہی صورتحال ہے تو اگر 97% آپ دوسروں کے لئے خرچ کریں اور پھر بھی آپ سے کوئی کہے کہ آپ نے میرے لئے کیا کیا ہے تو حساب لگا کے رکھیا کیا کہ آپ نے دوسروں کے لئے کیا کیا ہے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اسلام کیوں ویڈیو کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ٹھاک ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ منیل سین کا سلام جی آج کی ویڈیو جو ہے ٹائٹر آپ دیکھ لیا ہوگا تو ٹائٹر پر جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ ایک مولانا صاحب تھے ان کو بڑا شوق تھا خطبہ دینے کا تو انہوں نے بڑا لیکچر اپنا تیار کیا اور لیکچر تیار کر کے جو ہے وہ گاؤں میں نئے گاؤں میں گئے پہلے کہیں اور خطبہ دے رہے تھے تو گاؤں میں جب گئے وہاں پہ مشکل سے بیس سے پچیس لوگ تھے صرف جو اکھٹے ہوئے تو مولانا صاحب بڑے مایوس ہوئے انہوں نے خطبہ شروع کرنے سے پہلے کہا دیکھیں جی میں تو بڑا زبدست خطبہ تیار کر کے آیا ہوں آج خطاب میرا بڑا زبدست تھا میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا یہاں ڈھائی تین ہزار لوگ ہوں گے یہ تو صرف بیس پچیس لوگ ہیں تو ان بیس پچیس لوگوں میں سے ایک شخص نے نمائندگی کرتے ہوئے کہا دیکھیں جی مولانا صاحب بات یہ ہے ہم سیدھے سادھے دھیاتی لوگ ہیں ہمیں یہ پتہ ہے کہ اگر ہم پانس سو چھ سو گائے بھینسوں کا چارہ لے کر جائیں آگے سے ہمیں صرف پچاس ملیں تو یہ نہیں ہوگا کہ ہم ان کو چارہ نہ کھلائیں تو بات تو صحیح ہے تو انہوں نے خیر اپنا جو خطبہ تیار کیا تھا وہ سارا دے دیا نماز پڑھ لے اس کے بعد جب جانے لگے تو انہوں نے پوچھا ہاں جی کیسا تھا خطبہ تو اسی شخص نے کہا دیکھیں جی بات یہ ہے ہم سیدھے سادھے دھیاتی لوگ ہیں ہمیں اتنا بتایا کہ اگر ہم پانس سو چھ سو گائے بھینسوں کا چارہ لے کے جائیں گے اور آگے سے ہمیں ملے گی پچاس بھینس یہ پچاس گائیں تو یہ نہیں ہوگا کہ ہم سارا کا سارا چارہ جو ہے ان پچاس بھینسوں کو کھلا دیں جو پانس سو چھ سو نے کھانا تھا تو یہ کچھ ہونے والا ہے ہمارے سیدھنٹس کے ساتھ جو آج کل پرموٹ ہو کے مزے کر رہے ہیں اور یہ تو خیر میں نے سیریس بات تھی اس لے لیکن میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں اصل واقعہ جو اس سے ریلیٹڈ ہے وہ ہے شیخ اسماعیل شہید شیخ اسماعیل شہید ایٹین تھرٹی ون میں انگریزوں خلاف جنگ کرتے ہوئے مارے گئے تھے تو ان کا واقعہ ہے کہ وہ اسی طرح سے جامعہ مزے دہلی میں خطاب کر رہے تھے ہزاروں کا بجمع تھا انہوں نے خطاب کر دیا خطاب کرنے کے بعد ایک شخص دوڑا ہوا آیا ان کے پاس کہتا ہم بڑی دور سے آئے ہم آپ کے پاس اور میں لیٹ ہو گیا میں نے کہا چلو خطبہ مس ہو گیا خطاب مس ہو گیا تو تھوڑا سا حضرت سے مل لیں مصافحہ کر لیں تو حضرت نے کیا کیا کہ وہ جو خطاب انہوں نے ہزاروں کے مجمع سے کیا تھا وہ اس کو دوبارہ جو ہے وہ ساری باتیں بتائیں تو وہ شخص بڑا حیران ہوا تو کہنے لگا کہ آپ نے صرف ایک کی خاطر دوبارہ وہ باتیں بیان کر دی جو بھی آپ نے ہزار کے مجمع کو سنائی تھی تو شیخ اسمائل نے بڑا پیارا جواب دیا میں شاید اس کا ذکر پہلے بھی کسی ویڈیو میں کر چکا ہوں لیکن یہ اس سے ریلیٹ کر رہا تھا اس لئے بتا رہا ہوا وہ نے کہا پہلے بھی میں نے ایک کی خاطر جو ہے وہ کیا تھا جو ہزار لوگوں سے خطاب کیا تھا وہ میں نے ایک کی خاطر کیا تھا اللہ تعالیٰ کے خاطر اور آج اب دوبارہ جو میں تمہیں خطاب کیا ہے باتیں بتائی ہیں وہ بھی ایک کی خاطر ہے اور وہ اللہ تعالیٰ تو آج کی میرے ٹائٹل کا آپ کو صرف اتنا بتانا تھا کہ آپ کبھی بھی کسی کے لئے کچھ کریں تو صرف اللہ کی خاطر کر چاہے بھائی بہن کی خاطر کر رہا ہے چاہے ماں بیٹے کی خاطر کر رہا ہے چاہے باپ بیٹے کی خاطر کر رہا ہے چاہے بیٹا باپ کی خاطر کر رہا ہے چاہے بیٹا ماں کی خاطر کر رہا ہے چاہے جس کی بھی چاہے دوست دوست کی خاطر کر رہا ہے آپ نے نظر رکھنی اللہ تعالیٰ پر کہ میں اللہ تعالیٰ کو خوش کر رہا ہے کیونکہ حقوق اللہ سے حقوق اللہ کے بعد سب سے جو اہم چیز ہے وہ حقوق العباد ہے اگر آپ بندوں کے حقوق پورے نہیں کریں گے بندوں کو راضی نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ملنا تو بعض دفعہ دل دکھ جاتا ہے جب کوئی پوچھ لیتا ہے کہ آپ نے میرے لئے کیا کیا ہے تو جیسے میں یوٹیوب چینل چلا رہا ہوں پچھلے پچاس دن سے بے شوار کومنٹس آئے ہیں ہزاروں کومنٹس آئے ہیں وٹس ایپ پہ فیس بک پہ یوٹیوب پہ اس میں ایک میسیج ایسا بھی آیا ہے جس سے میرا دل دکھا وہ کسی نے کہا جی میں نے آپ کی وجہ سے مجھے اپنی سکول سے نفرت ہو گئی میرا دل جو ہے اسکول جانے کو نہیں کرتا تھا آپ کی وجہ سے آپ کی سختی کے وجہ سے تو کوئی بات نہیں میں نے کہا میں ایکسیجیوز کرتا ہوں آپ سے تو اگر کوئی آپ سے پوچھ لے کہ آپ نے میرے لئے کیا کیا ہے آپ نے پریشان نہیں ہونا کہنا میں نے آپ کے لئے پہلے کبھی کیا نہیں thena آگے کچھ کروں گا میں پہلے بھی اللہ کے لئے کرتا تھا اب بھی میں 위해서 کے لئے کروں گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ جاتے جاتے ایک آخری بات سنتے جائیں جی یہ تینوں ایک ہی چیز کے نام ہے اور یہ قیامت تک ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے شکریہ